میں اس وقت موجود ہوں پرل کونٹینٹ ہوتل میں اور یہاں پر آسیہ مجید صاحب کے بلا مقابلہ انٹرنیشنل میمن اورگنانزیشن کے صدر منتقب ہونے پر جیتپور میمن ایسوسییشن کی تمام اننیجنگ کمیٹی اور ان کو عوضہ دران کی جانب سے ایک گرانڈ ڈینر کے اعتمام کیا گیا تھا اور تمام میمن برادری کے تمام سرکردار شخصیات نے آج یہاں شکت کیے بزنس کمیونٹی نے شکت کیے یہاں پر میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جیتپور میمن ایسوسیشن اور آسیہ مجید کے انتہائی قلبی طور پر انتہائی قریب احمد مناک لودی کا حوالہ موجود ہیں اور میں آج کی تقریب کا حوالہ دن سے بات کروں گا احمد بھائی کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس تقریب کو اور آپ تمام احباب کی جانب سے آسیہ مجید صاحب کے عزاز میں جو تقریب منقد کی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں بہت کھچا کھچ ہال بھرا ہوا تھا کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس محفل کو جی بلکل آسیہ مجید صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جیتپور جماعت کے پچھلے دس سال سے اور ویسے بھی ہماری ایک جیتپور برادری کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی جماعت جیتپور والا اگر کوئی عوضے پر جاتا ہے سپورٹس میں یا کہیں بھی کوئی بھی اچھیومنٹ لیتا ہے تو ہم اسے سپورٹ کرنے کے لیے ہم آنر کرتے ہیں تو اس دفعہ تو بات ہمارے پریزیڈنٹ کی تھی جو کہ خود ہی اس ٹیم لیڈر تھے ہمارے تو جیتپور جماعت کا ابھی ایک فرض بنتا تھا کیسے بھائی نے دس سال سے سرف کیا اور آج ایک اللہ تعالی نے عزت دی ہے اتنے بڑے عوضے پر گئے ہیں ورلڈ کے پریزیڈنٹ بنے آئی ایمو کے تو آج پوری جماعت کی طرف سے ہم نے ایک اشایہ دیا تھا ان کے عزاز میں اور ہم نے آئی ایمو کی پوری ٹیم کو جیتپورینز کو اور پاکستان میمن فیڈریشن اور دوسرے میمن ڈگنیٹیز کو ہم نے بھلایا تھا جس ان کے عزاز میں اوورال یقین طور پر انٹرنیشنل میمن آرگانیشن کے ساتھ آپ کی وابستگی بھی ہے اور آپ نے بھی بڑا کام کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے انٹرنیشنل میمن آرگانیشن آسیف مجید احمد بناف اور دیگر تمام عددارہ جو بھی یہاں موجود ہیں پاکستان میں بننے والے کیا پلان ہے فیوچر پلانز آئی ایمو کے حوالے سے دیکھیں آئی ایمو کے اندر کافی پلانز ہم کر رہے ہیں اب جب سے آسیف مجید صاحب آئے ہیں تو کافی نئی چیزیں لے کے آئیں کیونکہ ایک ویجنری لیڈر ہے آپ جیتپور جماعت میں دیکھ سکتے ہیں ان کے مثال تو اب انشاءاللہ ہم کافی نئی چیزوں کے اندر ہمارے پلان اپس ہیں کہ جس طرح سے دس کمیٹیز ہم نے بنانی ہے اور میں چار پانچ رہ گئی ہیں باقی بنا چکے ہیں تو ہم اس کمیٹیز کو لے کے ہم کافی نئی چیزیں لے کے آئیں گے انٹریٹیوز کریں گے اور جو ہمارے پاسٹ میں آسیف مجید صاحب کر رہے تھے ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے جس طرح سے ہمارا بچت بدار تھا ہم قربانی کر رہے تھے ہم مائکرو فائننس کر رہے تھے ہم سپورٹس کر رہے تھے تو ان سب کو ہم کنٹینیو کریں گے اور مزید جو بھی ہمارا پریزیڈنٹ ہمارے جنرل سیکیٹری جو بھی ان کے آگے ویجن ہوگا پاکستان چپٹر کے لیے اس کو میں ضرور فورفل کروں گا انشاءاللہ تینکیو بہت بہت شکریہ اور آلتا بھائی میں آپ کا بھی شکر کر دوں آج آپ نے بہت اچھی کمپیرنگ کی ماشاءاللہ اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھی کمپیرنگ ہو میں دے اب تو ہر میمن پروگرام میں آپ کو دیکھتا ہوں اور یقیناً آپ کی جو ٹیم ہے میمن دی میمن ٹی وی علی گوڑل آج علی گوڑل کے لیے بھی ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک جیتپورین ہے اور ہمارے آج سے نہیں پچھلے پندرہ سال سے از سپورٹر والنٹیر وہ کام کرتے ہیں تو آج ان کا بھی اپنا ایک ایونٹ تھا تو میں آپ سب کی پوری ٹیم کا بہت شکر دار ہوں شمیم بھائی اور آپ کی جتنی بھی سٹاف ہے ماشاءاللہ ایز یو جول آپ نے بہت اچھی کوریچ کی اور تھنکس اگر لٹ علی گوڑل تھنکیو